اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں السلام علیکم and hello friends آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی پیرو کی چارٹ مارکٹ میں پیرو یعنی امرود بہت ہی فریش آئے ہوئے ہیں سردیوں کے موسم میں بہت ہی اچھے امرود آتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پیرو کی چارٹ بنائی جائے تو آج میں امرود کے ساتھ ساتھ میں انار بھی ملا رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے اس میں کوئی بھی فروٹ ملا کر چارٹ کو تیار کر سکتے ہیں یہ چارٹ بہت ہی جھڑپٹ اور بہت ہی رسیلی جوسی بنتی ہے کھانے میں بہت ہی تیسٹی اس میں آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بنانا یعنی کھیلا بھی ملا سکتے ہو تو چلیے آج ہم بناتے ہیں امرود کی چارٹ امرود کی چارٹ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے امرود امرود میں نے بلکل پکے ہوئے لیا ہے پکے ہوئے امرود سے چارٹ بہت ہی اچھی بنتی ہے اس کے ساتھ ایک انار چھل لیا ہے اور یہاں پر مسالوں میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچے کٹیوے کالی مرچے دردری پیس لی ہے میں نے یہ بہت ہی ضروری ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پاو چھوڑا چمچہ نمک اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا تقریبا پاو نیگو کا رس یعنی کارٹا ٹی سپون اور ساتھ میں تین چمچے میں نے لیا ہے چینی یعنی شگر اب یہاں پر دیکھئے میں نے پیرو کو یعنی امرود کو کٹ لیا ہے بلکل پتلے پتلے سے اس کے سائز کٹ لیں گے سمپل طریقے سے اگر آپ چاہے تو آپ اس کی سکین نکال سکتے ہو لیکن میں نے اسے بلکل صرف اچھے سے واش کیا ہے اس کی سکین میں نے نہیں نکالی ہے تو دیکھئے اس طرح سے بلکل ہم پتلے پتلے سے اس کے سلائز کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے بس اس طرح سے پورے پیرو کو ہم کٹ لیں گے بہت اسے بنانا آسان ہے اور لگتی ذائقے میں بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھئے اس طرح سے پورے پیرو کو پہلے ہم کٹ لیں گے پیرو ہمارا کٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب اس کے اندر ہم پاؤڈر مسالے ملائیں گے پاؤڈر مسالے ملانے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں ملاؤں گی نمک کوٹر ٹیسپون اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ملائیں گے کالی مرچے کوٹی ہوئی ہاف ٹیسپون اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ملائیں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اگر آپ کی پاس یہ نہ ہو تو آپ ٹھوڑا سا ڈرائے مینگو پاؤڈر لے سکتے ہیں اور میں اس میں ڈالا 1.5 ٹیسپون نیمبو کا رس نیمبو کا رس ڈالنے سے یہ بلکل بھی کالی نہیں پڑتی اور ساتھ میں میں اس میں ملائ دی چینی یعنی شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہو تو ان تمام مسالوں کو بلکل اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر نیچے کر کر جھٹ پٹ سے اسے مکس کر لیں گے اگر آپ کو فوراں کھانی ہو تو آپ شکر کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہو یعنی شگر پاؤڈر لیکن میں نے یہاں سابوت چینی ڈالی ہے اب اس میں میں ملا دی رہی ہوں انار انار ملا کر بلکل اچھے سے مکس کریں گے اور کیونکہ ہماری چینی جو ہے وہ سابوت ہے اس کے دانے ہیں تو اسے پگھلنے کے لئے وقت چاہیے تو اسے ہم ڈھاک کر دس منٹ کے لئے صرف رکھ دیں گے دس منٹ میں شگر یعنی چینی بلکل اچھے سے پگھل جائے گی اور ہماری پہاتی رسلی امرود کی چار تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے تمام مسالیں امرود اور انار مکس ہو چکے ہیں آپ چاہے تو اس میں بنانا بھی مکس کر سکتے ہو اور نیموکارس ڈالنے سے یہ بلکل بھی کالی نہیں پڑے گی بس نیموکارس ہلکا سا ہمیں کچھ کترے ہی ڈالنے ہیں زیادہ ڈالو کی تو یہ خٹی ہو جائے گی تو بلکل زیادہ نہ ڈالیں اب میں اسے دس منٹ کے لئے رکھ رہی ہوں تاکہ شگر اچھے سے پگھل جائے دس منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی مزی کی ہماری امرود کی چار تیار ہے تو چلیے اس چار کو ساف کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنی اس کا رنگ بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جوسی یہ دیکھئے اب بہت ہی جھڑ پر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزی کی ہماری پیرو کی چار تیار ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میں بڑھ کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ساتھ میں ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ڈیو 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 ڈ ڈیو 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 ڈ